اسلام علیکم محمد عظم خان کا سلام قبول کیجئے گا آج کا جو عنوان ہے جو ٹاپک ہے وہ دنیا کا ایک عظیم ترین معروف ترین شخصیت ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے اس نے سیاست میں اپنا نام کمائیا ہے اس کا نام ہے لیونیڈ بریجنک یہ روس کا ایک مشہور ترین لیڈر تھا سر جنگ کی دوران کولڈ وار کی دوران اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی جو ملکی ایکانومی تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی حالانکہ اس کے باوجود اس نے جو ہے سر جنگ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے تو آئے جا آئے چلتے ہیں لیونیڈ بریجنک کو جانتے ہیں تو لیونیڈ بریجنک جو تھا یہ 19 دسمبر 1906 کو کمنسکوئے کے مقام پر پیدا ہوئے اور اس وقت یہ جگہ ریشیا میں واقع تھا آج کل یہ جگہ یوکرین میں واقع ہے کیونکہ یو ایس ایس آر کا 1991 میں کولپس ہوا تھا تو اس کے بعد یہ جگہ یوکرین کے ہاں چلے گیا اور اس کی جو ڈیتھ ہے وہ نومبر 10 1982 کو ہوئی ہے جو تقریباً 75 سال بنتی ہے لیکن دنیا اس کو 18 سال زندگی کے بارے میں جانتے ہیں جب وہ 18 سال زندگی تب سے شروع ہوئی تھی جب یہ 1964 میں سویت یونین کا سبرا بنا آن ورڈز 1982 تک تو اس کا انٹروراکشن کچھ اس طرح ہے کہ چوٹا تھا تو اس اپو کی خواہش تھی کہ یہ متعلرگکل انجنئر بنے کیونکہ اس کا اپو بھی سٹیل ورکر تھا تو اس کی خواہش تھی کہ بڑے ہو کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک سٹیل انجنئر کے طور پر کام کرے اور ہوا بھی کچھ اس طرح یہ بڑے ہو کہ جو تھا وہ سٹیل ورکر بنا لیکن سب سے پہلے جو کام اس نے کیا تھا تو وہ مکن یعنی بٹر فٹری میں کام کیا تھا کی انجینئرنگ میں کام کیا تھا نہ کی سیاست میں کچھ اس نے عوضہ سنبھالا تھا اور اس کی بیوی اہلیا کا نام جو ہے وہ وکٹیوریا ہے جس سے اس کا ایک بیٹا ہے یوری اور ایک بیٹی ہے بیٹی کے لینہ تو یہ تو اس کا فیملی بیگراؤن تھا جب یہ چھوٹا تھا اس کو میڈرز بہت زیادہ پسندتے جیسے ہی یہ لیڈر بنے تو اس نے سو سے زیادہ آپ کو میڈرز دلوائے تمغے دلوائے اس کے علاوہ اس کو ہنٹنگ بہت زیادہ پسندتی بہت شوق تھا اس کو ہنٹن میں یہ فاس ڈرائیونگ بھی پسند کرتا تھا یہ بہت تریل ہوتا تھا فاس ڈرائیونگ سے تو یہ تو معرفی نے اس کے بارے میں لکھا ہے اب چھلتے ہیں کہ جب یہ چھوٹا تھا سٹیوڈنٹ تھا سکول جاتا تھا یونیورسٹری جاتا تھا تو یہ یود کیمینیس پارٹی کا ممبر تھا اس وقت یود کیمینیس پارٹی تھی اس میں اس نے بہت کرنا مین جان دیئے اور پھر جب یہ باقاعدہ 23 سال کے ہوئے تو اس نے کمینیس پارٹی جوئن کی جو جس میں ایڈلز لوگ ہوتے تھے پڑ تو اس کو اس نے جوئن کر دیا تو یہ جب 23 سال کے تھے 1929 اس وقت تو اس نے جوئن کی تھی باقاعدہ اور پھر جب اس میں وہ کام کرتے رہے تو پھر اس کا لیڈر اس وقت جو تھا سویتینین کا وہ تھا جو سپسٹیلن اور جو سپسٹیلن جو تھا وہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت جابر لیڈر تھا بہت ظالم لیڈر تھا اور جو بھی اس کے خلاف آتا تھا اس کو مار دیتا تھا جس کو پھر گریٹ پرجس کہتے ہیں تو گریٹ پرجس کچھ اس طرح تھا کہ 1936 سے لے کر 1936 سے 1938 تک اس دو سالہ میں جو تک جو سپسٹیلن نے بہت سے لوگوں کو مارا ہے اپنے اپوزیشن میں جتنے اس کے لیڈرز تھے ان کو مارا ہے اپنے ہی پارٹی میں جو ان کے خلاف تھے جو رہنما تھے جو عددار تھے جو بھی ان کے خلاف آتے تھے اس کو مار ڈالتے تھے اس کو کارتے تھے وہ جو سپسٹیلن اور مارکین لکھتے ہیں کہ دو کروڑ سے لے کر چار کروڑ تک لوگوں کو جو سپسٹیلن نے مارا ہے تو یہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو اس وقت چونکہ جو سپس سٹلن نے بہت سے لوگ کو مارا تھا تو پارٹی کے جو جتنے بھی اہدے تھے وہ ویکنٹ پڑ گئے تھے تو اس وقت جو تھا لیونٹ بریجٹ نے اس میں جو تھا بہت آگے رینکن میں ترکی کہ وہ اپنا پارٹی میں اپنا نام پیدا کر دیا پھر دوسری جنگ عظیم آتی ہے 1939 میں سے لے کر 1945 تک جو کہ جوسف سٹلن جو تھا وہ الائٹ پاور کا جو تھا حامی تھا اس وقت دوسرے جنگ عظیم میں دو بڑے بلوکز بنے تھے ایک جو تھا وہ ایکسس پاور تھا دوسرا الائٹ پاور تھا ایکسس پاور کو جو تھا وہ جرمنی ہیٹ کر رہا تھا جرمنی تھا اس میں جیپان تھا اٹی تو جرمنی ہیٹ کر رہا تھا دوسری طرف جو تھا الائٹ پاور تھا اس میں یونائٹڈ سٹیٹ تھا بریٹش تھا اور ریشیا تھا تو یہ اس دونوں جو بلاکس ان کے دنمیان جنگ جڑ گئی تو اس میں جرمنی جوتا جرمنی کے خلاف رشیہ نے جنگ لڑی اور اس وقت لیونیٹ بریجنب کو جوتا ایسے پلیٹیکل آفیسر آرمی بھیج دیا تو جیسے یہ پلیٹیکل آفیسر بن گئے آرمی میں تو اس وقت پارٹی کے ایک اور بہت عظیم لیڈر تھا جس کا نام تھا نکیتا کرشٹوف تو اس کی ملاقات جو ہے لیونیٹ بریجنب کے ملاقات نکیتا کرشٹوف سے ہوتی ہے اور نکیتا کرشٹوف کو جو ہے لیونیٹ بریجنب بہت زیادہ پسند آتا ہے اور لیونیٹ بریجنب بھی جو ہے وہ نکیتا کرشٹوف کو سپورٹ کرتا ہے پھر نائنٹین جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو جاتی ہے نائنٹین فورٹی سیس میں جو ہے لیونیٹ بریجنب آرمی کو لیفٹ کرتا ہے اس نے آرمی چھوڑ دی اور پھر وہ دوبارہ جو ہے وہ پلیٹیکس کی طرف آتا ہے تو وہ پھر نائنٹین فورٹی ٹو میں جو ہے وہ جو سبسٹلنگ کے ڈھت ہوتی ہے اور اس کے بعد باقیدہ جو ہے نکیتا کرشٹوف پارٹی کا سربراہ بن جاتا ہے تو لیونیٹ بریجنب اس کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ہر بات مانتا ہے تو پھر جو ہے نائنٹین فورٹی سیون میں نکیتا کرشٹوف جو ہے وہ لیونیٹ بریجنب کو جو ہے وہ پولٹ بیورو کا ممبر بناتا ہے اچھا پولٹ بیورو جو ہے وہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کے پانچ ممبر ہوتے ہیں اور وہ بہت پاورفل ممبر ہوتے ہیں جو کہ جتنے بھی بڑے دیسیجن ہوتے ہیں تو وہ پولٹ بیورو کے ممبرز لیتے ہیں اور اس میں سب سے اہم ممبر جو تھا وہ لیونیٹ بریجنب تھا تو لیونیٹ بریجنب ففٹی سیون سے آن وڈ بھی جو ہے نائنٹین سکسٹی فور تک جو ہے وہ نکیتا کرشٹوف کو سفورٹ کرتا ہے لیکن پھر ایک واقعہ ہوتا ہے کیونکہ سر جنگ چڑی ہوتی ہے کولڈ بار چڑی ہوتی ہے تو اس وقت پیوبن میزل کرائیسز آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نکیتا کرشٹوف کو ریشیا کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں اپوزیشن ممبرز ہوتے اور اپنے ممبرز ہوتے وہ نکیتا کرشٹوف کو ایز ای لیڈر ہٹا دیتے ہیں یعنی ایز ای جنرل سیکیرٹری اس کو ریموف کر دیتے ہیں اور اس وقت جو ہے جیسے ہی نکیتا کرشٹوف وہ اپنے پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے ان کو نکال دیتے ہیں تو پھر جو ہے لیونیٹ بریجن پہتا سنبھال لیتا ہے اب ان 1964 سے آن ورڈ جتنے بھی کارنامے لیونیٹ بریجن پہنے جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو جھانتے ہیں سب سے پہلے اس میں آتا ہے کولڈ بار تو جیسے میں نے بتایا کہ کولڈ بار چڑی ہوتی ہے اور دنیا میں ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے اور کولڈ بار اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح تھا کہ اس میں یہ جو یو ایس تھا اور رشیہ تھا تو وہ جنگ یہ کرتے ہیں لیکن وہ پروکسی وار کے شکل میں کرتے ہیں عام ریس کے شکل میں کرتے ہیں اور سپیس ریس کے شکل میں کرتے ہیں یہ تین وار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے پروکسی وار پروکسی وار میں جیسے میں نے بتایا کہ دوسرے جنگ عظیم جیسے ختم ہوئی جس میں ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے جنگزین میں سات کروڑ لوگ جو ہے ان کی جان چلی گئی تھی تو اور سرب جنگ سے بھی بہت لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس میں سب سے پہلے آتا ہے افغانستان وار بھی اس میں آتا ہے ویٹنام وار بھی آتا ہے لیکن سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی لیو نے بریجنم نے عوضہ سنبھالا تو اس وقت ویٹنام وار جو تھی وہ چڑی تھی آلڑی جاری تھی جاری اور ساری تھی تو لیو نے بریجنم نے یہ کیا کہ اس نے نورٹن ویٹنام کو اس لیے بھی سپورٹ کیا کیونکہ وہ جتنے بھی کمیونیس پروپیگنڈے تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے چونکہ سوترن میں ٹرام کو یو ایس سپورٹ کر رہا تھا اور لیو نے بریجنم جو تھا اس وقت تک اس نے جنگ لڑی جب تک اس نے ویکٹری نہیں پائی یو ایس کا جو پریزیڈن تھا ریچارڈ نیکسن تو اس نے اس طرح کیا کہ پیریس ایگریمنٹ کی اور اس کی وجہ سے اس نے جو ہے ویٹنام سے ویڈرو ہو گیا تو یہ ریشیہ کیلئے اور سویت یونین کے لیے لیو نے بریجنم کے سربراہی میں بہت بڑا کامیابی تھی اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کے علاوہ جو ہے اس نے یو ایس کے ساتھ جو پریزیڈن ریچارڈ نیکسن تھا اس کے ساتھ کچھ معاہدے بھی کیے تھے اس میں دیٹنٹے معاہدہ آتا ہے دیٹنٹے معاہدہ کہتے ہیں کہ ان آرڈر ٹو ایز دی ریلیشن ریلیشن کو یہ ایز کرنا چاہتے تھے پول کرنا چاہتے تھے تو اس حوالے سے دیٹنٹے جو تھا یہ معاہدہ کیا اور یہ اس لیے بھی کیا کہ اس وقت دنیا میں اتنے آمز تھے اتنے ویپنز تھے اتنے نیوکلر ویپنز تھے جہوری ہتھیار تھے پوری دنیا تباہ ہو سکتی تھی اور اس کو کہتے ہیں میوچولی ایشور ڈسٹرکشن میوچولی ایشور ڈسٹرکشن کا یہ مطلب ہے کہ کوئی جو بھی ہو چاہیے یو ایس پہل اٹیک کر دے یا ریشیا پہل اٹیک کر دے لیکن بعد میں وہ ایک دوسرے کو جوابی کا روائی دے سکتا ہے ریٹریٹ کر سکتا ہے اور اس سے پوری دنیا لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں میوچولی ایشور ڈسٹرکشن اس کے بعد تا ساڑ معاہدہ تا ساڑ ون جس کو کہتے ہیں سٹرٹیجک آرم لیمٹیشن ٹاکس کہتے ہیں اور یہ ساڑ ٹو بھی تا وہ بھی اس حوالے سے تھا اس کے بعد آتے ہیں افغانستان وار تو افغانستان وار کو یہ لیونٹ بریجنف تھا جس نے افغانستان وار کو سٹارٹ کیا تھا اس نے افغانستان وار کو 1979 میں سٹارٹ کیا تھا جسیمبر 24 1979 کو اور یہ فیبوری 15 1989 تک تا دس سالہ جنگ تھی لیکن اس میں جو تا ریشیا کو ایمبریسمنٹ ہوئی بہت شرمندگی ہوئی وہ یہ جنگ ہار گئے اور اس کے علاوہ جو لیونٹ بریجنف تھا تو اس حوالے سے یہ مشہور ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے کام کرتے تھے تو اپنے فلو جتنے بھی ممبرز تھے پارٹی کے ان کے بعد مشاورت سے کرتے تھے ان سے صلاح مشورہ سے کرتے تھے اور ایک جو بڑی بات مشہور ہے کہ اس فقط ریشیا کی ایکونمی اتنی اچھی نہیں تھی اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی جوتا ہے ریشیا دنیا میں دو سپر پاور میں سے ایک سپر پاور تھا تو یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ اگر آپ کی ایکونمی اچھی نہیں ہے تو آپ جنگ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جوتا ہے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس نے ایک نیگٹو پوائنٹ ہے یونٹ بریجنف کے حوالے سے جو مرخین لکھتے ہیں کہ اس نے ریشیا میں جتنے بھی پریس تھے اس پر پابندی لگائی تھی اور فیڈم آف سپیچ کو بھی اس کا بھی خاتمہ کیا تھا تو اس حوالے سے ایک نیگٹو پوائنٹ ہے لیکن جو بھی دنیا اس کو ایک اچھے نام سے یاد کرتے کیونکہ ایکونمی اس کی اتنی اچھی نہیں تھی جمعوت تھی سٹیگنٹ تھی لیکن اس کے باوجود بھی ریشیا نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور آخر میں جوتا لیونٹ بریجنف کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں یہ 1892 کو اس کی وفات ہوئی تو یہ لیونٹ بریجنف کے حوالے سے تھا شکریہ